موسیقی 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 جوائن کر رہے ہیں جنید اقبال صاحب انہیں بھی ویلکم کریں گے شو میں تو جنید بھائی آغاز کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ جو نصیحتیں اوری ہوتی ہیں سب کو بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہر وقت بس سمجھاتے رہتے ہیں مجھے بھی بہت کچھ پتہ ہے میں بہت کچھ جانتی ہوں سمجھتی ہوں بس مجھے ہر وقت نہ کہا کریں تو بڑا برا رکھتا ہے لیکن جیسے آپ کی اپنی اولاد سامنے آتی ہے نا پھر آپ کو لگ پتا جاتا ہے کہ اب کیا کیا کہنا ہے اور کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں کیا ایسا ہی ہے جنید بھائی بلکل اس سوال کا جواب تو میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آج ایک نظم سے آغاز کروں اس پروگرام کا اور وہ نظم اصل میں ایک ماں کی حوالے سے لکھی گئی ہے اور وہ ماں اصل میں اپنی جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہی ہے کہ جب میں بڑھا پہ میں پہنچوں جب میرے ہاتھ لاغر ہو جائیں میں کمزور ہو جاؤں صحت نہ رہے تو میرے بچوں میرے ساتھ یہ کرنا اب وہ کیا کہتی ہے ذرا سنیے وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں گر تم اچھ کو بڑھا پہ کے حال میں دیکھو اکھری اکھری چال میں دیکھو مشکل ماہو سال میں دیکھو سبر قدامن تھامے رکھنا کڑوا ہے یہ گھونٹ پی چکھنا اوف نہ کہنا غصے کا اظہار نہ کرنا میرے دل پہ وار نہ کرنا ہاتھ میرے گھر کمزوری سے کھاپ اٹھے اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے متکنا لہجے کو بیزار نہ کرنا بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے میں تمہارا بوسہ لے کر ہز دیتی تھی کپڑوں کی تبدیلی میں گھر دیل لگا دوں یا تھک جاؤں مجھ کو سست اور کاہل کہہ کر اور مجھے بیمار نہ کرنا بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی ایک ایک دن میں دس دس بار بدلواتی تھی میرے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں میرے ہاتھ پکڑ لینا تم میرے ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا بھول نہ جانا میری انگلی تھام کہ تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا میرے ہی باہوں کے حلقے میں گرنا اور سملنا سیکھا جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں خود کو دوراؤں ٹوٹا ربط پکڑ نہ پاؤں ٹوٹا ربط پکڑ نہ پاؤں یاد ماضی میں کھو جاؤں آسانی سے مجھ کو نہ پاؤں مجھ کو نرمی سے سمجھانا مجھ کو نرمی سے سمجھانا مجھ کو نرمی سے سمجھانا اکتا کر گھبرا کر مجھ کو ڈانٹ نہ دینا دل کے کانچ کو پتھر مار کے کرچی کرچی بانٹ نہ دینا بھول نہ جانا جب تم نننے مننے سے تھے ایک کہانی سو سو بار سنا کرتے تھے اور میں کتنی چاہت سے ہر بار سنایا کرتی تھی جو کچھ دورانے کو کہتے میں دورایا کرتی تھی اگر نہانے میں مجھ سے سستی ہو جائے مجھ کو شرمندہ مت کرنا یہ نہ کہنا آپ سے کتنی بو آتی ہے بھول نہ جانا جب تم نننے مننے سے تھے اور نہانے سے چڑھتے تھے جنانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے سے تم سے وعدہ کرتی تھی کیسے کیسے ہیلوں سے تم کو آمادہ کرتی تھی گھر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں مجھ کو کچھ محلت دے دینا شاید میں کچھ سیکھ سکوں بھول نہ جانا میں نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھلایا تھا کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جننا لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس دنیا کی آگے بڑھنا میری خانسی سن کر گر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو مجھ کو تم جھڑکی نہ دینا یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتی رہتی ہے اور راتوں کو خون خون کر کے شور مچاتی رہتی ہے بھول نہ جانا میں نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنی گود میں لے کر تہل تہل کے کاتھی ہیں گھر میں کھانا نہ کھاؤں تو تم مجھ کو مجبور نہ کرنا جس شے کو جی چاہے میرا اس کو مجھ سے دور نہ کرنا پرہیزوں کی آر میں ہر پل میرا دل رنجور نہ کرنا کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا اس بارے میں ایک دوجہ سے بحث نہ کرنا آپس میں بیکار نہ لڑنا جس کو کچھ مجبوری ہو اس بھائی پر الزام نہ دھرنا گر میں ایک دن کہہ دوں عرشی اب جینے کی چاہ نہیں ہے یوں ہی بے وجہ بیٹھی رہتی ہوں کوئی بھی ہمرا نہیں ہے تم مجھ پر ناراض نہ ہونا جیون کا یہ راز سمجھنا برسوں جیتے جیتے آخر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب جیون کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے سانس کی دور رہ جاتی ہے شاندار کل تم کو جان سکو گے اس ماں کو پہچان سکو گے اس ماں کو پہچان سکو گے گرچہ جیون کی اس دور میں میں نے سب کچھ ہار دیا ہے لیکن میرے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے تم پر وار دیا ہے لیکن میرے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے تم کو سچا پیار دیا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا میرے پیارے رب سے کہنا رحم ہماری ماں پر کر دے جیسے اس نے بچپن میں ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا بھول نہ جانا میرے بچوں جب تک مجھ میں جان تھی باقی خون رگوں میں دور رہا تھا دل سینے میں دھڑک رہا تھا خیر تمہاری مانگی میں نے میرا ہر ایک ساس دعا تھا میرا ہر ایک ساس دعا تھا جنید بھائی جب ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے نصیحت کرتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ بچے عمل کرنے تو دنیا بھی بن جا ہے اور آخرت بھی بن جا ہے بلکل بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں لیکن بڑا قریب سے دیکھا کہ ایک تو ماں وہ ہیں جن کے پاس ان کے بچے ہیں لیکن کچھ ماں معاشرے میں ایسی بھی ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ ویورز جو ہمیں فالو کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ دن پہلے فاؤنٹین ہاؤس سے ہو کر آئے اس کے علاوہ بھی کراچی میں بھی ایدی ہومز ہیں اورڈ ایج ہومز ہیں جہاں پر جانے کا اتفاق رہتا ہے جب جاتے ہیں جب باتیں کرتے ہیں ان سے ان کے اپنے بچے ماں باپ کے چھوڑ جاتے ہیں صرف ایکی بات ہوتی ہے ان کے لبوں کے اوپر ان کی ماں کی جو اپنے بچوں کے لئے کہہ رہی ہوتی ہیں صرف یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے خوش رہے ہیں مجھے بس مجھے اور کچھ زندگی میں نہیں چاہیے وہ بس مجھے ایک دفعہ ملنے آ جائیں مجھ سے نراز نہ ہو اور اپنے زندگیوں میں کامیاب رہے ناکام نہ ہو تو ماں کے دل پہ تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے پھر ہم شاید ان چیزوں کو ریالائز نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی باتوں کو بزرگوں کی نصیحتوں خبہ کیا کہہ گئے ہیں بلکل جی بزرگوں کے جو نصیحتیں ہوتی ہیں اور بزرگوں کا جو کانٹریبیشن ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ بلکل اسی کی گھوم رہے ہیں کہ بزرگ جب نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے مختلف سٹیجز کو دوران میں تو نصیحتوں کو اس وقت تو ہم نہیں سن رہے ہوتے لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وقتن فوقتن وہ نصیحتیں یاد آتی ہیں میں جب چھوٹا تھا میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں میرے پرنٹس مجھے کہا کرتے تھے کہ سپورٹس کو کھیلتے ہوئے آپ اپنی باڈی کا دھیان رکھیں کوئی چھوٹ نہ لگے مجھے لگتا تھا کہ باڈی کو کچھ نہیں ہوتا چھوٹ لگتا ہے دو دن بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چھوٹیں آئیں اور اب جب میں تیس سال سے اوپر گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹیں جو ہیں وقتن فوقتن مجھے تنگ کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے تھے تو نصیحتیں والدین کی کیوں نہیں سنتے سوال ہمارا یہ ہے نصیحتیں میرا خیال ہے کہ والدین کے پوائنٹ افیو سے بھی اس کی اوپر بات ہونی چاہیے اور بچوں کے پوائنٹ افیو سے بھی اس کی اوپر بات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا بچہ ہے وہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اوور کانفیڈنٹ ہے اور اوور کانفیڈنٹ وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہماری فلم ہے اس کے اندر جو ہمارا ہیرو آرہا ہے جو ہمارا ڈراما ہے اس کے اندر ہمارا جو ہیرو آ رہا ہے وہ ہیرو جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے وہ ہیرو تقریباً لکھنے والا اس کو لکھتا ہے کہ he is no at all وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو جب بچے اس طرح کے ہیروز کو لگتار فلم میں ڈراما میں یا کسی بھی اور میڈیا چینل کی اپر میڈیا کے سورس کے طرح دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ we should be someone like him یا ہیروین کو دیکھتے ہیں someone like her تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ وہ no at all جو ہے وہ pretend کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں کی اوپر پھر والدین کی طرف سے ہم بات کریں تو والدین کا issue یہ ہے کہ والدین نے بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سیکھ لی ہوتی ہیں بولنا لیکن انہی اچھی باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر model کرنا جو ہے وہاں پہ والدین lag کر رہے ہوتے ہیں اور بچے آپ کی تبلیغ سے آپ کے کہنے سے چیزیں نہیں سیکھتے بچے آپ کے اپنے بطور کردار آپ کے اپنے بطور والدین آپ کے اپنے کردار سے بچے سیکھتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کے issues کو life میں کس طریقے سے deal کر رہے ہیں اگر آپ کے سامنے ایک موقع آتا ہے جہاں پہ سچ بولنا ہے تو وہاں پہ آپ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں آپ کے سامنے ایک موقع آتا ہے جہاں پہ برداشت کرنا ہے کسی اور کی بات کو آپ برداشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے جب جب life کوئی چیز پھینکتی ہے کوئی event لے کے آتی ہے تو وہاں پہ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے اصل نصیحت آپ کی وہ ہے بول کے نصیحت کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے یہ کوئی بھی کرے گا والدین کریں گے یا teacher کریں گے یا کوئی بڑا بہن بھائی کرے گا اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے پیچھے modeling نہیں رکھتے جو بہت بات کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں نا ہم نے set کیا کیا ہے model کیا set کیا expectations تو ہماری سب سے بہت زیادہ رہتی ہیں چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا ہمارے ماں باپ ہوں لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں اور جنید بھائی جب ہم خاص طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا یہ مقافات عمل ہے جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے سامنے بھی آئے گا جب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کیا ہوگا جب آپ نے ان کی باتیں مانی ہوں گی آپ کے اپنے بچے بھی مانیں گے جب آپ نے ان کی ایک نہ سنی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جانب وہ فرما بردار ہوں آپ کے بچے جانب وہ آپ کے بتائے ہوئے ہر راستے پر چلے آپ چون بھی کریں تو وہ بھی کہیں جی ہاں چون تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہتے ہیں آپ مقافات عمل تو ہے دنیا سامنے آتی ہیں سب چیزیں میں آپ کو ایک انتہائی ریال سٹوری سناتا ہوں ضرور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی وہ شخص زارو کتار رو رہا تھا زارو کتار رو رہا تھا میں نے وجہ پوچھی اس سے اچھا ہمارے وہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے تعلق سے ایک دور کے جاننے والے تھے میں نے وجہ پوچھی میں نے کہا وجہ کیا اتنے رونے کی کہنے لگے جنید بھائی بتا نہیں سکتا میں نے کہا بتاؤ کہنے لگے نہیں اتنا غموں کا پہاڑ ہے کہ میں اگر بولوں گا تو شاید پھڑ جاؤں گا مجھ سے میری طبیعت نہیں سمجھ لے گی میں نے کہا بتا دو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے بہرحال نانا کرتے کرتے انہوں نے بتانا شروع کیا بتانا یہ شروع کیا کہ اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہے میں نے کہا اچھا وجہ کیا ہوئی کہلے لگے وجہ سمجھ نہیں آتی تھی وجہ بالکل نہیں سمجھ آتی تھی میں نے کہا ہوا کیا کہلے لگے شترے بے مہار ہو چکا ہے اور وہ جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے وہ ڈسکوز میں جاتا ہے پوز میں جاتا ہے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سمجھتا نہیں ہے حد یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا تو جس وقت میں نے اس کو ڈانٹا تو پلٹ کے اس نے مجھے شٹ اپ کال دے دی اور جب اس نے مجھے شٹ اپ کال دی تو میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہاتھ جب کھایا میرا یعنی جب میں نے اس کو مارا تو جھکنے کی بجائے یا سر کو جھکانے کی بجائے پلٹ کے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کہنے لگا جنید بھائی میری زندگی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی میں تو ایک زام میں تھا کہ میری اولاد میری ہے اس نے تو مجھے دو ٹکے کا کر کے رکھ دیا میں نے کہا وجہ سمجھ آئی کہہ لگے ہاں وجہ سمجھ آ گئی ہے میں نے کہا کیا سمجھ آئی کہہ لگے بس آج ہی میں صبح اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا میرے والدین نہیں ہیں میں جا کر ان کی قبر کے سرانے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد زارو کتار میں نے رونے شروع کیا اور رونے کے بعد اس قبر کی مٹھی کو اٹھا کر میں نے اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا اور سر پر ڈالنے کے بعد میں بار بار ان سے معافیہ مانگتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دیجئے جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا زندگی میں آج اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے دکھا دیا ہے میں نے کہا کیا کرتا تھا تُو اپنے والدین کے ساتھ کہ ان لگے زنید بھائی بس کیا بتاؤں میرے والدین نے میرے اوپر سب کچھ وار دیا اور جس وقت والدین کی خدمت کا موقع تھا میں اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ کر تن تنہا چھوڑ کر چند ٹکے جو ہے میں مہینے کے دے دیا کرتا تھا اپنے بیوی کو لے کر چلا گیا تھا اپنا الگ گھر بسا لیا تھا میرے والدین تڑپتے تھے ترستے تھے میں ان سے ملنے نہیں جاتا تھا اسی عالم کے اندر ان دونوں کا انتقال بھی ہوا ہے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ بویا تھا آج میں اپنی اولاد کی صورت میں کاٹ رہا ہوں دیکھئے بلکل ایک کالر ہمارے ساتھ موجود اسلام علیکم مجیب سعودی عرب سے میں کال کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ جی بولی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جی بڑا تکیزمنٹ ٹونٹی فوری ایج کا ہے تو وہ کام کچھ کرتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے مطاعت کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے نہ میرا سنتا ہے نہ ماں کی ماں کی سنتا ہے سوال رہتا ہے اور ابھی میرا کوئی سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا میں کیسے کروں اس کو کہ وہ کام بے کرے ٹھیک ہے اچھا کیا کرتے ہیں وہ اگر کہیں کسی کے مطاعت کام نہیں کرنا چاہتے تو خود کوئی انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں خود سے کوئی پلان ہے کہ چلے میں کسی آفس میں کام نہیں کروں گا تو میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا پلان ہے ان کے ذہن میں جی پلان ہے اس کا مجھے ابھی یہ دو دن تین دن پہلے کر رہا تھا کہ مجھے پانچ لاکھر پہ دے دو میں کچھ کام کر لیتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں تو میں نے پہلے کہ کچھ مطلب کام کیا کرے گا تو میں نے پہلے کہ کچھ مطلب کام کیا کرے گا تو ابھی پھر وہ کہتا ہے ایسا ایسا ہے پھر میرا پلان ہے پھر اس کو دوباری بیجنے کے لیے کہ دوباری چلا جا یہ جو روئیہ ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کے جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے کونسیکوینسز ہوتے ہیں لیکن جو رائے رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ بھی مسئلہ ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے راضی نہیں ہوتے سننے کے لیے اور ماں باپ کا بڑا مسئلہ یہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کا جب یہ مسئلہ ہے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نہیں سن رہے میرا خیال ہے ماں باپ کو بچوں کو سنانے سے پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت ڈبلپ کرنی شاہی ہے کہ وہ ایک اچھے لسنر ہوں ماں باپ جب صرف سنانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بچہ جو ہے یہ کمیونکیشن اب وہ بتا رہے ہیں کہ کمیونکیشن ہمارا تقریباً کٹ آف ہے وہ سوئے رہتے ہیں اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں تو چیزیں یہاں تک پہنچی کیسے ہیں میرا خیال ہے یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے بجائے اس کے کہہم یہ دیکھیں کہ چیزیں کیا ہیں کیوں ہیں وہ بڑا سوال ہوتا ہے کسی بھی جگہ کی اوپر بطور مارے نفسیات ہمارے لیے تو یہاں تک کمیونکیشن لیول کیسے پہنچا بہت ساری جگہوں پہ اس بچے کی بات غالباً نہیں سنی گئی میں اس بچے کے آج کے بیہیوئر کو جسٹر فائر نہیں کر رہا ہوں وہ اس وقت جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی خوشش کرنی چاہیے ہم ازمشن کر سکتے ہیں کہ شاید کمیونکیشن کے بہت سارے گیپس تھے پیرنٹس کے درمیان میں اور بچے کے درمیان میں جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سر تک آ چکے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بہت کھل کے کمیونکیٹی نہیں کر رہا مکمل طور پر اور اس میں دونوں سائیڈز کی جو ہے وہ کتا ہی ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے بات وہیں پہ جا کے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھی جب آپ نے بچوں کو بات سنانی ہے اس سے پہلے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیہ ڈیویلپ کرنی ہے کہ بچے آپ کے سامنے جب چھوٹی عمر سے آپ کے سامنے آ کے کوئی بات کرنا چاہیں آپ ان کو ایک اچھا چانس دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں اس کے بعد ان کی بات سننے جب ان کو لگے گا کہ ان کو مکمل طور پر سنا گیا اس کے بعد آپ کو نصیحت کریں گے یا کریں گی ان کو بچے وہ نصیحت کافی اتک فرینلی انوائیمنٹ ہونا اور ماں باپ کا جانا وہ دوستانہ رویہ رکھنا یعنی بہت زیادہ ضروری ہے بچے اچھا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اسٹرکٹ نہ ہو جانے تو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں اپنے والدین کو پھر سنتے ہی نہیں ہیں ان کی بات بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو تو ان سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے تو پھر کس طرح کا رویہ ماں باپ کا بھی ہو کہ اگر وہ کوئی نصیحت کریں کوئی بات سمجھائیں تو بچے سمجھیں ان کی بات اصل میں بات یہ ہے کہ سمارٹ فون ہاتھ میں آنے کے بعد انسان سمارٹ نہیں ہوتا یاد رکھیے گا سمارٹ آدمی اس وقت ہوتا ہے جب تجربہ اور مشاہدہ اس کی وجود کے اندر موجود ہوتا ہے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ گوگل کیا ہے یاد رکھئے ماں باپ نے زندگی کچھ اس انداز سے گوگل کیا ہوتا ہے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ایکچول مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ماں باپ نے بچوں کی بات نہیں سنی یا بچے جو ہے ماں باپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے یا ماں باپ سمجھ نہیں پا رہے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں صاحب دورہ براؤڈر کینوز پر بات کرتے ہیں ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جن کو میرے رسول نے جنت اور دوزق فرمایا ہے ماں باپ تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے خالق حقیقی ہے وہ خالق مجازی ہیں جو ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے حقیقی رب ہے مجازی رب ہمارے ماں باپ ہیں یاد رکھئے گا اس دنیا میں آنے کا سبب وہ بنتے ہیں ذرا ان بچوں کو جا کر یہ تو بتلائیے صاحب کہ جس وقت ایک ماں اپنے پیٹ میں نو مہینے بچے کو رکھتی ہے وہ نو مہینے تو چھوڑیے وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے ایک پل ہوتا اس ایک پل کو برداشت انسان نہیں کر سکتا نو مہینے ماں اپنے بچے کو اپنے وجود کے اندر سمال کے رکھتی ہے جس وقت وہ ماں جنتی ہے نا بچے کو وہ جو تکلیف سے گزرتی ہے اس تکلیف کا اگر ایک لمحہ بچوں کو پتا چل جائے نا وہ کیا ہے خدا کی قسم زندگی بھر وہ اپنی ماں کی قدموں کے اندر اپنے باپ کی قدموں کے اندر پڑے رہے ہیں جس وقت وہ ماں دو سال تک اپنے سینے کا دودھ بچوں میں منتقل کرتی ہے نا اس دودھ کی کتنی تعداد منتقل وہ کر چکی ہوتی ہے وہ تو چھوڑیے اس کے ایک قطرے کا حق جو ہے وہ اولاد ادا نہیں کر سکتی ہے اگر اس ایک قطرے کی اہمیت کا اولاد کو پتا چل جائے نا تو اولاد ماں کے قدموں سے اٹھے نا جس وقت وہ بچہ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو اتنا سا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے وہ بچہ اس لمحے کو وہ جو مسکراہت کا لمحہ ہے خدا کی قسم ساری زندگی کے مسکراہتیں ایک طرف ہیں اور اولاد کو اگر پتا چل جائے کہ میری ماں نے مجھے دیکھ کر اس طرح سے جو ہے مسکراہت مجھے دی تھی اس مسکراہت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا جس وقت وہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں آتا ہے اور آنے کے بعد باپ جو ہے وہ شکر کے طور پر جو ہے وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہے اور اللہ کے شکر ادا کرتا ہے وہ لمحہ جو شکر کا ہوتا ہے نا اس شکر کے لمحے کا حق جو ہے اولاد ادا نہیں کر سکتی جس وقت وہ بچہ راتوں کو اٹھتا ہے بلبلاتا ہے بھوک کے مارے اور ماں اپنے سینے سے لگا کر اپنے وجود کا دودھ اس میں منتقل کرتی ہے اور وہ گرمی میں سردی میں خضا میں بہار میں پیلے میں سوکھے میں بچے کو سمالتی ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور خود جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں بات پھر وہی آگئی جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جو جو کچھ کر چکے ہیں اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ کیا تھا لیکن وہی والی بات ہے کہ وقت کسی کا نہیں رہتا وقت گزر جاتا ہے اور یہ وقت بھی اتنی جلدی گزر گیا کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا اتنا طویل گفتگو ہے لیکن کیا کریں وقت قلیل ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور یہاں پر مجھے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک نئے سیگمن میں ہمارے ساتھ رہیں